اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رحیما لئن لم ينتهي المنافقون والذین في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا ملعونین اینما ثقفوا اقذوا وقتلوا تقتیلا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر قل لعزواجی کا آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے وبناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے ونسائل مؤمنینہ اور مسلمانوں کی بیویوں سے اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی بیویوں سے فرما دیجئے یدنین علیہنہ کہ وہ نیچے کر لیا کریں قریب کر لیا کریں نیچے کر لیا کریں علیہنہ اپنے اوپر من جلابیب ہنہ اپنی چادریں جلابیب جمع ہے جلباب کی اور جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں بڑی چادر کو بھئی تو اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہنہ کہ وہ اپنے کہ وہ نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں دالکہ ادنا یہ بات زیادہ قریب ہے ان یعرفنا کہ وہ پہچانی جائیں فلا یعذینہ پس وہ تکلیف نہ دی جائیں یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ دے یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائیں پس انہیں تکلیف نہ دی جائیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے اور نہایت الرحم کرنے والے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں عورتیں اور باندیاں وغیرہ جب رات کو قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی تھیں تو کچھ منافقین جو تھے وہ انہیں راستوں میں تنگ کرتے تھے بھئی اور پھر جب ان منافقین کو ڈانٹا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو سمجھے تھے یہ کوئی باندی ہے ہم تو سمجھے تھے یہ کوئی باندی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا اس طرح بہانہ بنا کر اپنی جان چھڑا لیتے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ ان اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے انہیں کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں نیچے لٹکا لیا کریں یعنی چادر کو آپ سر پر ڈالتی ہیں اسی کو تھوڑا نیچے چہرے پر بھی لٹکا لیا کریں یہ بات زیادہ قریب ہے کہ اس سے وہ پہچانی جائیں گی پہچانی جائیں گی کیا معنی یعنی پتہ لگ جائے گا کہ یہ باندی نہیں ہے آزاد اور معزز عورت ہے بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ زہر عام لوگ بھئی کہ پہچانی جائیں گی یعنی چہرے سے دیکھ کر پتہ لگ جائے گا کہ یہ مسلم بھئی یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ چہرے سے پہچانی جائیں گی بلکہ جب انہوں نے چادر لٹکائی ہوگی اپنے چہرے کے اوپر بھی تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ باندی نہیں ہے بلکہ آزاد عورت ہیں بھئی تو یہ معنی ہے کہ پہچانی جائیں گی یعنی باندی سے ممتاز ہو جائیں گی اس سے جدا ہو جائیں گی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھئی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد عورتیں گھروں سے نکلتیں تو اس طرح انہوں نے چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکایا ہوتا کہ صرف ایک آنکھ آگے دیکھنے کے لئے کھلی ہوتی باقی پورے چہرے کو چھپایا ہوتا تھا پورے چہرے کو یا یحن نبی قل لعزواج کا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے و نسائل مؤمنین اور مسلمانوں کی بیویوں سے یدنین علیہنہ کہ وہ نیچی کر لیا کریں اپنے اوپر من جلا بی بی ہنہ اپنی چادریں میں نے بتلا ہے جلواب کی سے کہتے ہیں بڑی چادر جس میں پورے بدن کو عورت چھپا لے ذالکہ ادنائیں یعرفنا یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں فلا یعذائینا پس انہیں نہ ستایا جائے وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے اور نہائیت رحم کرنے والے ہیں لئی لم ینتہی المنافقون لئی لم ینتہی المنافقون البتہ اگر باز نہ آئے منافق لئی لم ینتہی المنافقون البتہ اگر باز نہ آئے منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے والمرجفون فی المدینہ تی ارجفہ یرجفو کے معنی ہوتے ہیں جھوٹی خبر اڑانا جھوٹی خبر پھیلانا والمرجفون فی المدینہ تی اور وہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں مدینہ منورہ میں یہ منافقین اور یہود وغیرہ یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے مسلمانوں کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لئے کہ مثلا فلان بادشاہ کی فوج آ رہی ہے مدینہ منورہ پر حملے کے لئے یا فلان لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے تو مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں مدینہ منورہ میں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ آغرا یغری کے معنی ہوتے ہیں پیچھے لگا دینا لَنُغْرِيَنَّكَ تو البتہ ضرور بزرور ہم پیچھے لگا دیں گے آپ کو بِهِمْ ان کے تو ہم ضرور آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے یعنی ان پر مسلط کر دیں گے سُمْ مَلَا يُجَاوِرُونَكَ پھر وہ آپ کے ساتھ نہ رہیں گے فِيْهَا اس مدینہ میں اس شہر میں جاورا یجاوریو کے معنی ہوتے ہیں پڑوس میں رہنا پڑوسی ہونا بھئی یعنی ساتھ رہنا سُمْ مَلَا يُجَاوِرُونَكَ پھر وہ آپ کے ساتھ نہ رہیں گے فِيْهَا ایفِل مدینہ تھی کس میں؟ مدینہ میں اِلَّا قَلِيلَ مَگر تھوڑا سا ہی مَلْعُونِينَ اس حال میں کہ لانت کیے ہوئے ہوں گے یہ حال ہے یجاورونہ کے جو فاعل کی ضمیر ہے اس سے حال ہے بھئی اَيْنَ مَا سُقِفُوا جہاں بھی پائے جائیں گے جہاں بھی پائے جائیں گے اُخِدُوا پکڑے جائیں گے وَقُدْتِلُوا تَقْتِيلَا اور خوب قتل کیے جائیں گے اللہ فرما رہے ہیں اگر منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی بدنظری کا مرض ہے یا اسی طرح زنا وغیرہ کا مرض ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے اپنی شرارتوں سے لَنُغْرِيَنَّا کا تو اے پیغمبر ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے پھر یہ آپ کے ساتھ مدینہ میں نہ رہ پائیں گے مگر تھوڑی ہی مدت اور اس حال میں رہیں گے کہ لانت کیے ہوئے ہوں گے ان پر اللہ کی طرف سے لانت ہوگی اور جہاں بھی پھر پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے یعنی ہمیں آپ کو حکم دے دیں گے جہاں بھی ان میں سے جو بھی ملے ان کو اس کو قتل کر دو بانا سمجھ میں آ گیا دوبارہ دیکھئے لَئِلَّمْ يَنْتَحِي الْمُنَافِقُونَ اگر باز نہ آئے مُنَافِقُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے مدینہ میں لَنُغْرِيَنَّكَ تو البتہ ہم آپ کو آپ کو پیچھے لگا دیں گے بِهِمْ ان کے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ پھر وہ نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ فِي هَا اس مدینہ میں اِلَّا قَلِيلَا مَگر تھوڑا سا ہی مَلْعُونِنَا اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے اَيْنَمَا سُقِفُ جہاں بھی پائے جائیں گے اُخِذُو پکڑے جائیں گے وَقُتِلُو تَقْتِيلَ اور خوب قتل کیے جائیں گے سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْل اللہ کی سُنَّت ہے اُن لوگوں میں خَلَوْ مِن قَبْلُ جو گزرے ہیں اس سے پہلے سُنَّتَ اللَّهِ یہ پہلے بھی اس طرح کی آیت گزری میں نے بتلایا تھا یہ کیا واقع ہوگا مفعولِ مطلق واقع ہو رہا ہے سُنَّتَ اللَّهِ یہ ارحمت اللہ تو اصل میں کیا ہے سَنَّ اللَّهُ سُنَّتَن سَنَّ اللَّهُ سُنَّتَن پھر فیل کو اور فائل کو حضب کر لیا گیا اور پھر فائل کو آگے مفعولِ مطلق کے آگے ذکر کر کہ اس کی طرف اضافت کی گئی بھئی تو اللہ کی سُنَّت ہے اُن لوگوں میں خَلَوْ مِن قَبْلُ جو گزرے ہیں اس سے پہلے یعنی اللہ کی یہی سُنَّت ہے اللہ کی یہی عادت ہے کہ جب اس طرح لوگ فساد پھیلانے والے باز نہیں آتے تو اللہ ان کو لوگوں کے درمیان سے نکال دیتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ لَهِ تَبْدِیْلَا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سُنَّت میں تبدیلی اللہ کی سُنَّت میں اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اللہ کی یہی سُنَّت ہے کہ جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں ختم فرما دیتے ہیں لوگوں کے درمیان سے نکال دیتے ہیں یسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ یسْأَلُكَ اے پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے اناس لوگ عَنِ السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں یعنی کہ قیامت کب آئے گی یسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ تو مانا ہوگا اس کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ جانتے ہیں اس کے بارے میں اور اِنَّمَا آیا تو اس نے حسر پیدا کر دیا کہ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے باقی سب سے نفی بھی ہو گئی بھئی یہ ہے حسر کا مانا بھئی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے یعنی اور کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ سَاعَتَ تَكُونُ قَرِيبًا اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو اے پیغمبر آپ کو کیا خبر آپ کو کیا علم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو وَمَا يُدْرِيكَ کیا ترجمہ کیا میں نے آپ کو کیا خبر آپ کو کیا علم آپ کو کیا پتہ لفظی ترجمہ یہ ہوگا بھئی وَمَا ما کیا چیز ہے وہ یُدْرِيكَ ادرہ یُدْرِيكَ کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے کے کیا چیز ہے وہ جس نے خبر دی کہ آپ کو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو خبر دی لفظی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی ما کیا استفہام کے لئے ہے نا استفہام کے لئے کیا چیز ہے وہ یُدْرِيكَ جس نے آپ کو خبر دی یہ لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا یعنی آپ کو کیا تو وہ استفہام انکاری ہے کیا چیز ہے وہ جس نے آپ کو خبر دی تو یہ سوال ہے تو سوال لیکن استفہام انکاری ہے یعنی کسی چیز نے آپ کو خبر نہیں دی تو ترجمہ یہ کرتے ہیں پھر آپ کو کیا خبر وَمَا يُدْرِيكَ اور آپ کو کیا خبر لَعَلَّا سَعَتَ تَقُونُ قَرِيبًا شاید کہ قیامت قریب ہی ہو اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا یقیناً اللہ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور تیار کی ہے لہم ان کے لئے سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم بھئی یقیناً اللہ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور تیار کی ہے ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ خالدین فیہا عبدا ہمیشہ اس میں رہیں گے خلود کہتے ہیں خلود کے معنی ہمیشہ کے نہیں ہوتے بھئی خلود کے معنی ہوتے ہیں بڑی طویل مدت بھئی خلود کا کیا معنی ہے بہت طویل مدت جو ہے اس کو خلود کہا جاتا ہے تو چونکہ بہت طویل مدت تو اسی کو ترجمہ ہم ہمیشہ سے کر دیا کرتے ہیں لیکن اس کا معنی حقیقتاً ہمیشہ کے نہیں ہے ہاں عبد کے معنی ہمیشہ کے ہیں تو اگر ہوتا خالدین فیہا تو کیا معنی ہوتا بڑی لمبی مدت تک وہ اس فیہا اس جہنم میں رہیں گے اس بھڑتی ہوئی آگ میں رہیں گے لیکن عبدان ساتھ آ گیا اس نے بتلا دیا عبد کا معنی تو ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے تو اس نے بتلا دیا کہ نہیں بھئی بڑی طویل مدت نہیں مراد بلکہ ہمیشہ مراد ہے ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے بعض لوگ اشکال پھر کرتے ہیں بھئی کہ ان کا جرم تو تھوڑا تھا اور سزا ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جرم تو جتنی زندگی تھی اس کے اندر انہوں نے کفر و شرک وغیرہ کیا بھئی تو سزا بھی جیسے جرم محدود تو سزا بھی محدود ہونی چاہیے اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو جواب یہ بھئی کہ اللہ کے مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو ہمیشہ کی زندگی بھی ہم دے دیتے تو یہ ہمیشہ کیا کرتے رہتے جرم ہی کرتے شرک ہی کرتے کبھی بھی راہ حق کی طرف نہ آتے بھئی راہ حق کی طرف تو ان کا جرم بھی دراصل ہمیشہ ہی کے لیے تھا اس کے ان کو سزا بھی ہمیشہ ہی کے لیے دی گئی بھئی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے لا یجدون ولیوں ولا نصیرا ولی کہتے ہیں دوست کو نصیر کہتے ہیں مددگار کو لا یجدون نہ پائیں گے وہ ولیا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار یعنی اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے جو انہیں اس عذاب سے بچا لے یوم تقلب وجوہهم فی النار اور جس دن یوم تقلب وجوہهم جس دن الٹے پلٹے جائیں گے وجوہهم ان کے چہرے فی الناری آگ میں جس دن ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے آگ میں تقلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا تو بعض کہتے ہیں یعنی کہ مراد ہے اندھے موں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا بھئی اندھے موں اور بعض کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہی جو ہے ان کے چہروں کو الٹے پلٹے گی ایک طرف سے آگ کے شولے جلانے والی بھی ہوگی اور ان کے چہروں پر وہ آگ مارنے والی بھی ہوگی تو کبھی ایک طرف چہرہ الٹ جائے گا کبھی دوسری طرف ان کا چہرہ بھئی یوم تقلب وجوہم فی الناری جس دن کے الٹے پلٹے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا اے کاش اطعنا اللہ وآتعنا الرسولہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی وقالو اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار اِنَّا اَطَعْنَا سَعْدَتَنَا بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی سادتن جمع ہے سیدن کی سادتن کس کی جمع ہے سید وہ کہیں گے ہمارے پروردگار اِنَّا اَطَعْنَا بے شک ہم نے کہنا مانا ہم نے اطاعت کی سادتنا اپنے سرداروں کی وَقُبَرَاءَنَا اور اپنے بڑوں کی قُبَرَاء جمع ہے کبیر کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی فَأَضَلُونَ السَّبِيلَا پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا السَّبِيلَا راستے سے یعنی سیدھے راستے سے پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سیدھے راستے سے ربنا اے ہمارے پروردگار آتیہم آپ دیجئے ان کو آتایوتی کے معنی آتا کرنا دینا تو عمر کا سیغہ ہے آتیہم آپ دیجئے ان کو زعفین دگنا مین العذابی عذاب میں سے اے اللہ آپ انہیں دگنا عذاب دیجئے یہ خود گمراہ تھے اور ہمیں بھی انہوں نے کیا کیا گمراہ کیا تو انہیں دگنا عذاب دیجئے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ایل لائن پر لانت فرمائیے لانن کبیرہ بڑی لانت اور ایل لائن پر بڑی لانت فرمائیے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو ربنا آتیہم زعفین من العذابی اے ہمارے پروردگار آپ ان کو یعنی ہمارے سرداروں اور بڑوں کو جو ہے دگنا عذاب دیجئے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر بڑی لانت کیجئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو کَلَّذِينَ آذَو مُوسَى اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو تم نہ ہو جاؤ کَلَّذِينَ ان لوگوں کی طرح آذَو مُوسَى جنہوں نے تکلیف دی عذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو فَبَرَّأَهُ اللَّهُ پس اللہ نے بری کر دیا ان کو اللہ نے پاک کر دیا ان کو مِمَّا اس چیز سے قَالُوا جو وہ کہتے تھے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور وہ تھے اللہ کے نزدیک وَجِيْهَا مرتبے والے وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والے تھے وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذیت دی تھی اور اللہ نے ان کو بری کر دیا پاک کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے بھئی جو ازام وغیرہ ان پر لگاتے تھے اللہ نے ان کو اسے بری کر دیا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والے تھے کیا تکلیف دیتے تھے کیا الزام لگاتے تھے جس سے اللہ نے بری کر دیا تو تفاصیر میں آپ کو دو تین قسم کے واقعات ملیں گے بھئی ایک تو یہ بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ حارون علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا ہے آپ انہیں لے کر فلاں پہاڑ پر آئیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وہاں لے کر گئے انہیں بتلایا نہیں کہ ان کی موت کا وقت آیا ہے انہیں ساتھ لے گئے وہاں پہنچے تو کہتے ہیں ایک درخت تھا اور ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے بچھونا اس پر لگا ہوا ہے اور بڑی بہترین قسم کے خوشبو پھیلی ہوئی ہے حارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرتیس علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ مجھے تو نیند آرہی ہے میں اس پر کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں چنانچہ وہ سو گئے اور اسی نیند کے اندر پھر ان کی روح قبض کر لی گئی اور روح قبض کر لی گئی پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور لوگوں کو ان کی موت کی اطلاع دی تو باز شریر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت چونکہ بڑی جلالی طبیعت تھی اور حضرت حارون علیہ السلام کی بڑی نرم طبیعت تھی تو لوگ کہنے لگے چونکہ وہ ہمارے ساتھ بڑے نرم تھے اور تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے ان کو قتل کر دیا ہے تو اللہ تعالی نے خارق عادت طریقے کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات ثابت کی وئی کہتے ہیں جب ان کی الزامات حد سے بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر فرشتے ان کی میت لے آئے بھائی اور لوگوں نے پھر دیکھ لیا سب نے کہ ان پر قتل وغیرہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے ان کی موت ماں طبعی ہی ہوئی ہے بھائی تو یہ معنی ہے کہ اللہ نے ان کو بری کر دیا اللہ نے ان کو پاک کر دیا اس سے جو وہ کہتے تھے یعنی وہ جو الزام لگاتے تھے بعضوں نے یہ واقعہ ذکر کیا بعضوں نے دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں اس زمانے میں جب وہ ان میں وہ آپس میں غسل وغیرہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کے سامنے ہی نہاتے تھے اس کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیاء والے تھے وہ ہمیشہ تنہائی میں نہاتے تھے تو انہوں نے آپس میں مشہور انہوں نے کر دیا کہ معلوم ہوا یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے اکیلے ہی جا کر نہاتے ہیں معلوم ہوا ان کے بدن پر کوئی عیب ہے یا ان کی شرمگاہ میں کوئی مرض ہے کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ اکیلے نہاتے ہیں ہمارے سامنے کسی کے سامنے نہیں نہاتے تو چنانچہ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ نہانے کے لیے اکیلے تنہائی میں نہانے لگے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تو وہ پتھر جو ہے نہا کر نکلے تو وہ پتھر جو ہے ان کے کپڑے لے کر بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاتھی اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگے کہ اے پتھر میرے کپڑے ہے پتھر میرے کپڑے یہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ پتھر بھاگتے بھاگتے بنی اسرائیل جو تھی ان کے قوم تھی بھری ہوئی مجلس کے اندر جا پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو خیال ہی نہیں تھا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھی اس کے پیچھے پہنچے تو وہاں ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے بدن پر یا شرمگاہ میں کوئی عیب نہیں ہے حضرت وہاں جا کر وہ پتھر رکا انہوں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور پھر کہتے ہیں لاتھی سے اس پتھر کو مارنا شروع کر دیا جس سے اس پر کئی نشانات پڑ گئے بھئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اپنے پیغمبر کو جو وہ تکلیف دیتے تھے الزام لگاتے تھے اس سے بری کر دیا اور بعضوں نے ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ قارون جو تھا قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ چچزاد ان کا چچزاد بھائی تھا اور بڑا حسد کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بھی میرے چچزاد بھائی ہی ہیں ان کو اتنا عزت اتنا مقام ملا ہے اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا اور تمام بنی اسرائیل والے ان کی بات مانتے ہیں تو وہ بڑا حسد کرتا تھا اور حالانکہ اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی اتنی دولت دی تھی کہتے ہیں کہ ان کے خزانوں کی چابیاں جو تھیں چابیاں وہ بھی کئی افراد مل کر اٹھاتے تھے بھائی اتنی وزنی تھی بچ اتنی زیادہ چابیاں تو چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک دن وعد فرما رہے تھے پورے قوم والے لوگ جامع ہیں بھری مجلس کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی جسے قارون نے پیسے دیئے تھے خوب مال دیا تھا کہ تم نے بھری مجلس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ہے کہ خود تو دوسروں کو برائی سے منع کرتے اور خود انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے چنانچہ بھری مجلس کے اندر وہ عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی کتنی تکلیف ہوئی ہو گیا آپ اندازہ تو لگائیے اور پھر اس عورت کو ڈرایا دھمکایا اور اللہ کے عذاب وغیرہ سے ڈرایا تو وہ ڈر گئی اور پھر اس نے وہیں پر اقرار کر لیا کہ نہیں یہ تو مجھے قارون نے پیسے دیئے تھے کہ آپ پر یہ الزام لگاؤں بھئی تو اللہ نے اس طرح ان کی برات ظاہر فرمائی اور قارون کو زمین میں اللہ نے دھنسا دیا تو اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات وہیں پر ظاہر فرما دی تو دیکھئے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو کل لدین آزو موسیٰ نہ ہو جو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے عذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو فبر رآہ اللہ مما قالو تو بری کر دیا اللہ نے ان کو اس سے جو وہ کہتے تھے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہو تم سیدھی بات اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو درست بات کہو یُسْلِخْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ درست کر دیں گے تمہارے لئے اعمالکم تمہارے اعمال کو یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور سیدھی بات کہو گے یُسْلِخْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ تو اللہ تمہارے اعمال تمہارے لئے تمہارے اعمال درست کر دیں گے یہ جوابِ امر ہے جوابِ امر بھئی اس لئے مجزوم ہے یُسْلِخ بھئی یُسْلِخْ پر جزم آ رہا ہے یہ کیا ہے جوابِ امر میں نے آپ کو بتلایا تھا چھے چیزیں ہیں جن کے بعد فیلِ مزارے آئے تو وہ مجزوم ہوگا اور اگر اسی مزارے پر فایا واؤ آ جائے تو یہ منصوب ہوگا بھئی منصوب اگر یہ ہوتا فا بھی ہوتی فیُسْلِخ تو پھر فیُسْلِحَا ہوتا فیُسْلِحَ یا وہ ہوتا تو وَيُسْلِحَ وَيُسْلِخْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ درست کر دیں گے تمہارے لئے تمہارے اعمال کو یعنی اللہ تمہارے اعمال کو سوار دیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بخش دیں گے تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فَقَدْ فَازَ تو تحقیق اس نے کامیابی حاصل کی فَوْزًا عَزِيمًا عَزِيمًا کامیابی پانا یہ مفہول مطلق ہے بھئی فوزًا تو ترجمہ کیا ہوگا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا تو تحقیق اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ بے شک ہم نے پیش کی اِنَّا عَرَضْنَا بے شک ہم نے پیش کی الْأَمَانَةَ اَمَانَتَ بے شک ہم نے امانت پیش کی عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمانوں پر وَالْأَرْضِ اور زمین پر وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں پر جبل پہاڑ کو کہتے ہیں جبال جمع بھئی فَآبَيْنَا تو انہوں نے انکار کر دیا ابا یا ابا کے کیا معنی ہے انکار کرنا فَآبَيْنَا تو پس انہوں نے انکار کیا اَنْ يَحْمِلْنَا کہ وہ اسے اٹھا لیں تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے اس سے اس امانت کے اٹھانے سے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور اٹھا لیو اس امانت کو انسان نے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً انسان جو ہے بڑا ظالم بڑا جاہل ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یقیناً انسان بڑا ظالم بڑا جاہل ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ امانت پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا کیا امانت بھئی یہ جو اللہ کے احکام ہیں اللہ کے اللہ کے احکام ہیں وہ مراد ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ہمارے احکام ہیں یہ ہم نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے احکام ہیں ان پر اگر عمل کروگے ان پر چلوگے تو بڑا عجر دوں گا اور اگر تم ان پر نہ چلے تو سخت عذاب دوں گا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کیا کیا اس امانت کے اٹھانے سے ان احکام کا مکلق بننے سے انکار کر دیا تو کہ وہ ڈر گئے اور اس کو اور حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا ترجمہ سمجھ میں آیا مفہوم بھئی اللہ نے پیش کیا زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر کہ بھئی یہ اٹھانے کے لئے تیار ہو یہ میرے احکام ہیں اگر کروگے عمل کروگے تو میں عجر دوں گا اور اگر عمل نہیں کیا تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا تو تم اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھانا چاہتے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اور ڈر گئے بھئی اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَتَ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَ الْإِنسَانُ اور اس امانت کو اٹھا لیا انسان نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھا لیا اِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولَ بے شک انسان جو ہے بڑا ظالم بڑا جاہل ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اللہ کیا فرما رہے ہیں بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ یہاں انسان کو بڑا ظالم اور بڑا جاہل فرما رہے ہیں تو لیکن تو یعنی یہ بظاہر تو مضمت ہے بظاہر کیا ہے مضمت ہے لیکن ضمنن یہ مدہ بھی ہے تعریف بھی ہے کیونکہ ظالم اسی کو کہتے ہیں جس میں عدل و انصاف کی استعداد ہو صلاحیت ہو اندھا اسی کو کہتے ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو لیکن پھر دیکھ نہ سکے بھئی دیوار کو کبھی آپ اندھا کہتے ہیں بھئی نہیں ہاں انسان ہے اس میں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے پھر کسی مرض کی وجہ سے نہ دیکھ سکے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں اندھا کہتے ہیں تو یہاں بھی ظالم کہا گیا معلوم ہوا انسان کے اندر اللہ نے عدل و انصاف کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے تو بتل کے اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اسی طرح جہولہ بڑا جاہل ہے اور جاہل اسی کو کہتے ہیں جس میں علم کی صلاحیت ہو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں گویا کہ ہم نے انسان میں عدل و انصاف اور علم کی استعداد رکھی ہے بھئی تو ضمنن یہ مدہ بھی ہو گئے انسان کی مفہوم سمجھ میں آ گیا بھئی لیعذب اللہ المنافقین تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو تاکہ اللہ عذاب دے بھئی تو انسان کو اس کا مکلف بنا دیا گیا بھئی کیوں تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو لیعذب اللہ المنافقین تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو والمشیقین والمشیقاتی اور مشیق مردوں کو اور مشیق عورتوں کو ویتوب اللہ علی المؤمنین اور رجوع فرمائیں اللہ مؤمنین پر تابہ یتوب کے معنی رجوع کرنا ویتوب اللہ یعنی اللہ معاف فرما دیں یا اللہ توجہ فرمائیں جو بھی ترجمہ آپ کر لیں بھئی وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ رجوع فرمالیں مومن مردوں اور مومن عورتوں پر یا یہ ترجمہ کرلیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عُلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والے نہائیت رحم فرمانے والے ہیں چلیے بس بے حالا فالمرام اللہ علم بحقیقت الکلام